میں ایک ڈاکٹر ہوں کل میں ڈیوٹی پر معمور تھی کہ ایک خودکشی کا امرجنسی کیس آ گیا خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتحہ تھا اور میں نے اپنے آٹھ سالہ کیریئر اور گزری زنگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی کہ جس نے خودکشی کر لی تھی مریضہ کی حالت بے ہوشی میں تھی اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا لڑکی کو اپریشن تھیٹر لایا گیا اپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے فورا نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا میں نے لڑکی کی والدہ سے کچھ سوالات کیے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ آپ کی بیٹی کو خودکشی کرنی پڑ گئی مختصرا لڑکی کی ماں نے اپنی آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں پروتے ہوئے بھیگی آنکھوں کے ساتھ جو کہانی بتائی وہ کچھ یوں تھی لڑکی کا نام منتقل ہے اور منتقل نے ٹیکسٹائل انجینرنگ کر رکھی ہے پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتقل کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے اس لیے انہوں نے منتقل سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو منتقل نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا والدین نے منتقل کے رشتے کی بات چلائی تو منتقل کو دیکھنے ایک فیملی آئی لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتقل کے کمرے میں آئیں کسی نے منتقل سے چل کر دکھانے کی فرمیش کی کسی نے بولنے اور کسی نے منتقل کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمیش کی اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن گزرنے کے بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا منتقل کے لیے پہلی بار تھی کہ جب وہ ریجیکٹ ہوئی مگر ماں باپ کی تسلی نے منتقل کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر منتقل کو دیکھنے کے لیے ایک اور فیملی آگئی انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتقل کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمیش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی تین دن کا انتظار کروانے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی کا ہی پتہ نہیں کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر ہی رکھ دی اس انکار پر منتقل کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ گئے مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کا دامن تھام لیا پھر ایک نئی فیملی آئی اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی منتقل نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دلوائے اور چائے پیش کی جب یہ منظر سامنے آیا اس فیملی نے بھی ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کو اتنی عزت کہاں دیتا ہے پچھلے آٹھ سالوں میں سو سے زائد لوگ رشتہ دیکھنے آئے مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے کل ایک فیملی آئی انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتحہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک اٹھالیس سالہ بیٹا ہے جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتحہ کو قبول کر لیتے ہیں اتنا کہتے ہوئے منتحہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہے سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے یہ بات کہہ سکتی ہے اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے کہتی رہی ہے کہ ان لوگوں کے میار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الودا کہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری چھوٹی بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بڑا نہ کر دے میں یعنی ڈاکٹر نے منتحہ کی والدہ کو پانی پلایا اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائی داخل ہوا اور آ کر کے بتایا کہ منتحہ ہوش میں آ گئی ہے منتحہ کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی منتحہ کا سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا میں یعنی ڈاکٹر اور منتحہ کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو منتحہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے سے لگ گئی اور سسکتے ہوئے کہا پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں نا پاپا آپ نے مجھے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکل گیا تو گڑیا کی شادی ہو جائے گی یعنی چھوٹی بہن کی نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بڑھی ہو جائے گی منتحہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا اور جب میں نے حالات اوٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتحہ کو سکون آور انجیکشن دے دیا اور منتحہ کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی میں نے منتحہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور منتحہ کے والدین کی آنکھیں اچانک آنسووں سے برسنے لگی مگر اس بار آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں آخر میں میں یعنی ڈاکٹر آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں کسی حور سے نہیں خدارہ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں میں ڈاکٹر ہونے کی حصیت سے کہتی ہوں اگر عیب کے بینا ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں مجھ سے دنیا کے کسی بھی فارم پر کوئی بحث کر کے دیکھ لے اور میں ثابت کر دوں گی کہ مرد میں عورت کی نسبت عیوب زیادہ پائے جاتے ہیں اور آخر میں میں ہاتھ جوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالے اللہ آپ کے عیوب پر بھی پردہ ڈال دے گا یقیناً وہ آپ کے عیوب پر پردہ ڈالنے پر قادر ہے آپ کے بلا وجہ نکالے ہوئے عیب اور انکار کسی کی بیٹی کو قبر میں دھکیل سکتے ہیں